ہیلو دوستو تو ہمارے بھائی صاحب کو فولوں سے بہت جاتا لگاؤں ہیں اس لئے وہ گھر سپتہ کو نئے نئے فولوں کے پوتے لاتے ہیں ان کو لگانے کے لئے ہمیں پہلے سب سے پہلے ڈبوں کو کاٹنا پڑتا ہے اس میں کافی محنت بھی رہتی ہے اور نہیں بھی رہتی ہے ٹائم لگ جاتا ہے تھوڑی اور ان سے ہم گملے بنا لیتے ہیں گملے بنانے کے لئے ہم ان کو آری بریٹ سے ہم کاٹ دیتے ہیں اور کاٹنے کے بعد ہم اس کے لئے دوستت کرتے ہیں کہ کافی کی مانٹی بن سکے اس میں کی زیادہ دیر تک اس لئے ہم گملوں کو کاٹنے کے بعد ان میں پھر مانٹی اور خاد رالنے کے لئے سب سے پہلے خاد لاتے ہیں خاد کو خاد بھرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم مانٹی کو لانے جاتے ہیں اور مانٹی بھرتے ہیں جس کے لئے مانٹی کو بھی کھوڑا جاتا ہے اور خاد میں مکس کر دیا جاتا ہے کہ دونوں برابر ماترہ میں ہو جائیں اس لیے ہم خاد کو تسلے میں خاد اور ماتی دونوں کا مکچر کرتے ہیں اور اس کو ہم گملوں میں بھر دیتے ہیں آدھا گملہ بننے کے بعد اس میں پودے رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ماتی ڈال دیتے ہیں اور پھر اس پی سی پرکار سے ہم کافی سارے گملوں کو تیار کر لیتے ہیں اور ساتھ میں ہی نئے نئے پودوں کو لگا دیتے ہیں اور پودے لگانے کے بعد ہم ان کو صحیح طریقے سے ویبستت کرتے ہیں کہ وہ پیڑ جوں میں نہ سیدھا رہے اس لیے ہم اسے ٹائٹ کرتے ہیں دبا دبا کے ماتی کو ہم صحیح طریقے سے انہیں لگاتے ہیں اور ایسے ہی ایسے ہم تین چار گملوں کو ایک ساتھ لگا دیتے ہیں اسی پرکار سے ہم ماتی بھر دیتے ہیں اور خاد بھر دیتے ہیں جس سے بہتا سوست رہے اور مجود رہے اس کے بعد ہم نے پلانٹ کو چھوٹے گملے سے بڑے گملے میں لگایا جو کہ ہم نے ابھی کاٹا ہوا تھا تو اس میں لگا دیا اور ساتھ میں ہی اس میں خاد بھر دی اب دیکھیں کافی اندیرہ ہونے کے بعد ہمارے ساری پورٹ ہی لگ چکے ہیں